یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منت ہے مسلمان کے لئے ہیپینس کا منت خوشی کا منت اس میں خوش رہنا چاہیے انسان اور اس میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لئے دو خوشیاں ایک اہیپینس ونی بریکس اس فاسٹ وہ فطری ہیپینس ہے خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افتاری کی دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں پر ہوتی ہیں جب انسان جو ہے اس کی پیاس بھجتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دیئے کھانے کو دیا ہے اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے اور سائنٹیفیکلی سپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپنیس کی طرف لے جاتا ہے شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں سیرٹونین جیسے ہیپنیس کا کیمیکل ہے یہ ہیپنیس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں آپ کہنے نکلتے ہیں تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان ایک تو یہ دوسرا اہیپنیس رینی میٹ سیز لارڈ دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لئے وہاں سے سے روزے دار گزریں تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منت ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے دیکھیں ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے اس کے لئے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانے پڑھیں اس سے کیا مراد ہے اگر آپ نماز آپ کی پانچ منٹ کی ہے یا چھے منٹ کی ہے چار فرض نماز تو آپ اس کو دس منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کی اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں صرف فرائز پڑھ رہے ہیں جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے تو آپ بارہ سنتیں کو واپس لے کریں ابھی سے کیونکہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں بارہ سنتیں ادا کرتا ہے فجر کی دو زہر کی چار اور دو آٹھ ہو گئیں مغرب کی دو دس ہو گئیں اور عشاء کی دو یہ حدیث ہے یہ حدیث سے ثابت وہ جو عشاء کی استارہ رکات ہیں وہ ظاہر ہے وہ ضعیف روایات ہیں وہ ثابت نہیں ہے تو یہ بارہ سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے تو جو یہ بارہ سنتیں ادا کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لئے خاص محل بنایا جائے تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے ابھی سے بارہ سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو اور ابھی سے آپ ایڈجسمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی تھی کہ نا پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی ورنہ رمضان میں ایڈجسمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹراب ہو سکتا اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹراب ہو سکتے اسی طرح نثال کے دور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ زیادہ پڑھوں گا رمضان تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورہ پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہماری عادت ہے تو آپ مختلف سورہ پڑھنا شروع کریں تیسویں پارے کی اس سے کیا ہوگا آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی ٹھیک ہے نا آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی ایک فطری بات ہے تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائے کہ میں اس کی طلابت زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ جب منطف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی اگدم سے نئی چیز نہ ہو پہلے سے اس ٹیمنا بیلڈ ہوا ہو پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان سے ادھا فیوریبل محول کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ the reason زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ چینج ہونے کے حوالے سے اور habit چینج کے حالے سے نمبر ون شیعتین قید ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں میں آپ کو حدیث پوری کی پوری سامنے رکھ دیتا ہوں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں رحمت کے دروازے جنت کے دروازے دل نرم ہو جاتے ہیں فیوریبل انوائرمنٹ ہے to change and in it the gates of hellfire are closed جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں and in it the devils are changed اور جو شیعتین ہے شریر شیعتین ہے وہ chain کر دی جاتے ہیں جنہوں تباہی مچائی ہوتی ہیں and in it is a night that is better than a thousand month اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے thus whoever is deprived of its good is truly deprived لہذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ایک بدوقت انسان truly deprived انسان وہ بہت زیادہ deprivation ہے اس کی زندگی تو اس لیے ابھی سے ایسے great month کی مہنت ہمیں شروع کرنی چاہئے اگر آپ نے plan بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کریں تاکہ رمضان میں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں جیسے آپ نے ایک topic select کیا جی تقوی کی دعائیں میرے اندر اس کی کمی ہے تو تقوی کی دعائیں نکالیں رسول اللہ کی سکھائی ان کو list down کریں اور ان کو یاد کرنا شروع کریں آج سے یاد کرنا شروع کریں time نکال کے آپ کو ایک task بھی مل جائے گا فضول یاد سے بھی ہٹ جائیں گے ہم فضول activities سے اور انشاءاللہ تقوی بھی build ہوگا اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کی حمد و سنہ کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں دعا میں جتنے اللہ کی حمد و سنہ اتنی وہ دعا مضبوط ہے ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ حمدت السلام ان کا سلام تبارک تیاز الجلال والاکرام سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنطارشی مداد کلماتی تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ کی حدیث میں بیان ہوئی ہوئی ہے اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے وہ یاد کریں جتنا اب اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ کو اپنی جو حمد و سنہ بہت پسند ہے پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ سرچ کریں وہ کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ جو ورد ہے اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں کونٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کیا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے عرش کے عرش کے چکر لگاتا ہے تو یہ اتنا پاورفل وردہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی نہ ڈرائیونگ رکی کچھ بھی نہیں رکا ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق پھر درودِ ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے پھر ظاہر ہے استغفراللہ طوب علیہ کی کتنی فضیلت ہے جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے اللہ اس کا ریس بڑھاتا ہے استغفار کے کتنے فائدے ہیں تو ابھی سے اپنے دل کو اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر ذکر کے ساتھ تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جاری ہو جائے آپ کی زبان ادربائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں یہ مسٹیک ہے زیادہ تر لوگ رمضان کو ایسے منت آف پریکٹس لیتے ہیں جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے اس منت میں اصل میں عمل اور وہ عمل آپ کو نیکس 11 منت میں بہت زیادہ فائدہ دیں بہت سے لوگ اس چیز کا رمضان میں پانچ وقت شروع کر دوں گا سنتے بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا تو وہ ایک غلطی ہے میرے نظرین مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں باقی اللہ جس کو ہدایت دے رمضان میں بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منت میں بڑھائیں مزید بڑھائیں ان چیزوں کو اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی تو وہ رزق کی دعائیں نکالے یاد کرنا شروع کر دے برکت کی دعائیں نکالے یاد کرنا شروع کر دے بہت سی دعائیں حصر المسلم ایک دعا کی کتاب ہے تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاوں کا ایک پیکج بنائیں پورا پرپیئر کریں